تو میں پھر دویں نے مہر پہ گیا جزید نے جو کچھ میں کیتی ہے ٹھیک ہے وہ تو اڑے سامنے ہے وہ تو لے گئے تھے لے تھا وہ منو کوئی کہوے نا ڈاکٹر زاکی نے یہی سے مار کھا گئے نا وہ جزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بریلویت کے لیے انہوں نے ہمیشہ دروازہ بند کر دیا شیعہ کے لیے دروازہ بند کر دیا ہمیں بھی لوگ اس خاتے میں ڈال رہے تھے کہ یہ بھی توحید کی بات کر رہے ہیں تو لیٰذا یہ وہی کچھ ہوگا اس سے نبتا ہم نے وابی لفظیں نبتنے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود رہوز من کرتا کہ میں وابی نہیں ہوں میرے شروع کی جو مجالس ہیں ان میں میں نے بتایا تھا کہ میں اب یہ مجھے وابی کہہ رہے نا تو میں انکار کروں گا اس بات کا اور اس کے گیس میں بھی ایک عدوی گالی ڈیوائز کروں گا کیونکہ قرآن میں سورہ نسا میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پساندی کرتا چھٹا پارا آغاز ہی اس میں سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا تو میں نے کہا آپ وابی کہیں گے نا تو اسی لیول کی میں برائی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں سورہ اچورہ میں بھی آیا ہے یہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے تو میں نے وابی کے گیس کہا کہ میں تمہیں بابی کہوں گا بابوں کے ماننے بابی تو اس میں میں ہمیشہ بولتا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی یہ تو بڑا عرصہ چلتا رہا تو میرے ایک منہ نے کہا ایڈ کر دو میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ شیر کے طور پر تھا علمی کتابی کوئی فرقے کے طور پر لانچ نہیں ہوا تھا اور اگر کوئی کہتا ہے یہ فرقہ ہے تو سر بتائیں علمی کتابی فرقے کی مسجد دنیا میں کہا ہے علمی کتابی فرقے کی چندہ بوک کی طرح ہے علمی کتابی فرقہ ہے تو اس کا مدرسہ کی طرح ہے جس میں وہ بنا بنا کے سانچے میں لوگ نکال رہے ہوں علمی جس طریقے سے قرآن میں ہمیں مسلم نام دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے تو آپ نے جب دعوت سٹارٹ کی تو آپ نے مسلم کہنے پر زور بہت زور دیا پھر آپ نے ایک نعرہ ڈیوائس کیا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ نے اس کو اتنا درہا دیا کہ آپ باب کے جتنے بھی سٹوڈنٹ وہ علمی کتابی لکھتے ہیں وہ جیسے کہ ایک فرقہ بن گیا علمی کتابی کوئی مسلم جونسہ نا اس کی چھاؤں میں چھپ گیا ہوا نہیں کوئی چھپا نہیں ہے میں اس کے سرائکری نہیں کرتا دوسرا یہ میں نے ایک شیر مکم میں تو صرف اتنا کہتا تھا نام ہے بابی نام ہے بابی یہ تو ایک بھائی نے فون کر کے عثمان بھائی کو کہا کہ اس کو شیر بنا دیں میں ہوں مسلم علمی کتابی نام ہے بابی نام ہے بابی میں اس لیے کہتا تھا کہ جب بھی ہم توحید کی بات کرتے تھے نا تو ہمیں دو گالیاں پڑتی تھی کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں توحید کی بات کرنے والے کو وحابی کہا جاتا ہے یا وہ وحابی ہوتا ہے یا وہ جزیدی ہوتا ہے تو میں پھر دوہنے مغربہ آگیا جزید نال جو کچھ میں کیتی ہے ٹھیک ہے اٹھو اٹھے سامنے ہیں اٹھو لے کے تھے لے تھا ان منو کو ہی کہوے نا ڈاٹر زاکی نے یہی سے مار کھا گیا نا وہ جزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بریلویت کے لیے انہوں نے ہمیشہ دروازہ بند کر دیا شیعہ کے لیے دروازہ بند کر دیا ٹھیک ہے ہمیں بھی لوگ اس خاتے میں ڈال رہے تھے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ چونکہ توحید کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ وہی کچھ ہوگا اس سے نبٹا ہم نے وحابی لفظے نبٹنے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود رہو سمنٹ کرتا کہ میں وحابی نہیں ہوں میری شروع کی جو مجالس ہیں ان میں میں نے بتایا تھا کہ میں اب یہ مجھے وحابی کہہ رہے نا تو میں انکار کروں گا اس بات کا اور اس کے گیس میں بھی ایک عدوی گالی ڈیوائز کروں گا کیونکہ قرآن میں سورہ نسان میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسام نہیں کرتا چھٹا پارا آغاز ہی اس پر سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا تو میں نے کہا آپ وحابی کہیں گے نا تو اسی لیول کی میں برائی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں سورہ شورہ میں بھی آیا ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے تو میں نے وحابی کے گیس کہا کہ میں تمہیں بابی کہوں گا بابوں کے ماننے والے تو اس میں میں ہمیشہ بولتا تھا نہ میں وحابی نہ میں بابی یہ تو بڑا عرصہ چلتا رہا تو بیر ایک بند نے کہا جی ایڈ کر دو میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ شیر کے طور پر تھا علمی کتابی کوئی فرقے کے طور پر لانچ نہیں ہوا تھا اور اگر کوئی کہتا ہے یہ فرقے تو سر بتائیں علمی کتابی فرقے کی مسجد دنیا میں کہا ہے علمی کتابی فرقے کی چندہ بک کدھر ہے علمی کتابی فرقہ ہے تو اس کا مدرسہ کدھر ہے جس میں وہ بنا بنا کے سانچے میں لوگ نکال رہے ہوں کیونکہ یہی ہوتا ہے نا فرقہ جب بند ہے مثلاً اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں اگر دیوبند بنے ہیں تو ہم بتاتے ہیں انڈیا میں یوپی میں ہے ان کی ٹیکس بک جو ہے المحنت اور المفنت ہے اور وہ اپنے ساتھ دیوبند لکھتے ہیں اور اتنی دمیں لگا کہ اہل سنت والجماد حنفی دیوبندی اٹھارہ سو چانوے میں بریلوی ایک بریلی کے اندر منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنائے ہیں ان کی اسامل ارمین ٹیکس بک ہے یہ یہ ان کی مساجد ہے ریجسٹرڈ ہوئی ہیں جائیں آپ گورنمنٹ سے پوچھ لیں کہ علمی کتابی نام کے اوپر کوئی مسجد ریجسٹرڈ ہوئی بھی ہے تو ہمیں بتائیں ہماری اکیڈوی بھی جو ریجسٹر ہوئی تھی مسلم نام کے ہوئی بھی ہے حالانکہ وہ ریجسٹر کر رہی نہیں تھے اس وقت وہ کہتے ہیں کوئی فرقاتے دس ہونا اب آپ کہیں کہ جی کتاب بھی نہیں ہوتی ظاہرہ دنیا میں اگر آپ کلیم کرتے ہیں مچھلی جو ہے اس کے اندر یہ قوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہے گھلپڑوں سے سانس لیتی ہے باہر نکالنے سے کچھ عرصے بعد مر جاتی ہے اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ایک مچھلی وہ بھی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے پانی کے بغیر تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے وہی بات کہ آؤٹ ہو گئے آپ یہی کہیں گے تو فرقوں کی نشانی ہے ٹیکس بک مدرسے چندہ بک باپے ان میں سے ہماری کوئی چیز بتائیں لیکن آپ کہیں نہیں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو فرقہ کہیں گے پھر ہم کہیں گے آپ وہ چڑیہ کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرقوں کی اور سب سے بڑی فرقوں کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا ہے باقی سب جنمی ہیں اس پلینٹ ارت پہ اس پلیٹ فارم کے سوا کون ہے جو کہہ رہے ہیں سب کے بیچے نمازیں ہوتی ہیں یہ سارے مسلمان ہیں تو فرقہ والی یہ تو ختم ہوگی کیا آپ بریلوی مانتے ہیں دو ہمانیوں کے بیچے نماز ہوتی ہے تو پھر ہم کہاں سے فرقہ ہوگے یہ تو جو جو فرقے کی کوالیٹیز ہیں اس کو الٹ کر لیں نا تو وہ ساری خوبیاں بانجیں گی ہمارے اندر موجود ہیں پھر بھی آپ ہمیں دھکے سے فرقہ ڈیکلئر کریں تو لوگ تو نہیں آپ کی یہ بات مانیں گے لوگ تو کہیں کہ یار یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اس طریقے سے آپ اپنا لکمہ کسی کے موں کے اندر ڈالیں اور وہ کہیں کہ دیکھیں ان چیزوں کی وجہ سے فرقہ ہو گیا کوئی ایک کوالیٹی بتائیں نا کہ یہ 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 کوالیٹیز ہیں اور پھر ہم نے کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے وہ کتابیں جو آپ کا طرح امتیاز تھی یہ بخاری مسلم قرآن تو چلے ہے ہی ہے حدیث کی کتابیں ان کے ترجمے ہم آپ کے ریکمنٹ کرتے ہیں میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں آپ کو تھمایا حدیث کا ترجمہ کوئی لکھ کے بخاری مسلم کا نہیں تھمایا آپ لوگوں کے ترجمے پڑھتے ہیں ایون اتنے ٹولریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں بخاری کا ترجمہ بریلوی ہے بریلویوں کا پڑھ لیں قرآن کا ترجمہ بریلوی ہے تو حال حضرت کا پڑھ لیں دیوبندی ہے تو عشری ثانوی کا پڑھ لیں اہل حدیث ہیں جنہ گڑی صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ شیعہ ہیں تو فرمان لی شاہ کا پڑھ لیں بلکل فرقوں سے آٹھ کے پڑھنا ہے تو فتح محمد جنندری کا یا مولا مدودی کا پڑھ لیں اپنا تو لکھ کے آپ کو دیئے ہی نہیں ہیں یہ مجھے بتائیں یہ کون سا فرقہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے فرقے کا قرآن کا ترجمہ پڑھو بریلوی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کمزل ایمان کے علاوہ سارے گستخانہ ترجمہ یہ والی ڈیٹوریس چیز بھی نہیں ہے ہمارے کوئی شاہ کڑو نا پھر گال کرو نا اس لیے میں کہتا ہوں ہم سے بات کرنی ہے بکش کریں پہلے اصول کھڑے کریں ان اصولوں کے تحت یہ فرقے بنے ہیں اور یہ ایک ایک اصول پھر ہم کہیں گے ہمیں بھی اس سے گزارے آؤ تو کوئی ایک اصول بھی ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوگا ہر وہ بری بات جس کو عام انسان برا سمجھتا ہے وہ ان فرقوں میں موجود ہوگی اور ہمارے اندر نہیں موجود ہوگی اللہ کا شکر علمی کتابی کا جو لفظ تھا وہ ایک سلوگن کے طور پہ تھا سورة الاحقاب میں آئے نا ایتونی بی کتاب من قبل ہادا او اثارت من علم انکنتم صادقین اے نبی تم فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو اس قرآن کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس اپنی کتابیں ہیں یا انبیاء کے آثار علم کے آرہے ہیں ان سے مجھ سے بات کر لو اگر تم سچے ہو اس ایک آیت میں سورة الاحقاب کی فور نمبر آیت علم اور کتاب دونوں کا ذکر ہے ایتونی بی کتاب من قبل ہادا او اثارت من علم لے او کتاب یا علم کے آثار علمی کتابی ہو گیا یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک سلوگن کے طور پہ تھا کوئی فرقہ نہیں ہے اور یہ انہوں نے تھامنیز بنائے ہیں شاید بھائی نے بلال بھائی نے تو آپ دیکھیں مسلم بریکٹ میں علمی کتابی لکھا ہے نہیں وہ اس لحانے آہا تو بٹا دے ہو یار اے بھی جان چڑھاؤ میں چھڑ دو کام بھی ختم کہنا نہیں ہے انجینئر صاحب لو جی رجوع کیتا نال کرتا گناہ ہوتے کہنا میں کیتا ہی نہیں ہمارے آفیشل چینل پہ دکھائیں کبھی یہ علمی کتابی کے نام سے کوئی چیز ٹیڑی ہو یہ جتنے جرائم کی لسٹ بتا رہے ہیں وہ ہمارے سٹوڈنٹ کے اجتہادات ہیں اور وہ ہم ان کو اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ کا جو من کرتا ہے کریں ہم کسی کی سوچ کے پر قدغہ نہیں لگا سکتے لیکن اگر یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے ہم اس ویڈیو کی وساطت سے کہتے ہیں میں اپنا بتا دیتا ہوں یہ ویب سائٹ میں ہم نے یہ جو کچھ یہ لائف سٹوریز میں کر رہے ہیں نا کئی سال پہلے ہم نے سلمان بھائی سے ڈلوایا تھا ویب سائٹ میں کہ آپ لکھیں کہ آپ کا پہلا فرقہ کون سا تھا بریلوی دیوبندی اہل دی شیعہ اس میں انہوں نے نے ایک علمی کتابی بھی ڈال دیا ہوتا شروع میں ہی میں پہلے دن چک کے انہوں بار مارے ہا سی میں کہے یہ کہ پانچ ایڈیو ظالموں اتنا لکھو علمی کتابی لوگ کہنے کہ اچھا جی یہ تو شروع تھی ایک فرقہ بنا رہی کوش کر رہے تو میں نے اس پیسے نکال دیا تو زیوی جناب اٹھا دیو کامی مکاو گالی مکاو ٹھیک ہے نا جی تو میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں باقی رہ گئے ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک ڈاٹ کام اہل سنت پاک پاک فر پاکستان بھی تھا اور پاک فرقوں سے پاک بھی اہل سنت کی ٹرم میں نے اس لئے استعمال کی کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ میں نام تو بہاری مسلم کا لوں اور بہاری مسلم جو منج کے طور پر لفظ استعمال کریں اس لفظ کی بنیاد پر میں ان کو گمرا کہنا شروع کر دوں ایسا تو نہیں ہے وہ منج کے طور پر امام مسلم نے مقدمے میں لیا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل البدعا کی نہیں لی جائیں گی that's all اسی طریقے سے امام ترمزی نے امام بخاری نے بعض اوقات اہل حدیث کا لفظ استعمال کیا اہل علم اہل العلم کا لفظ استعمال کیا اس صرف سمجھانے کے لئے یہ نہیں تھا کہ وہ مساجد کے بار اہل حدیث یا اہل سنت لکھتے تھے وہ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم نے ظاہرہ اب انٹری مارنی تھی اس دنیا کے اندر تو دنیا میں 85% مسلمان تو سنی ہیں ظاہرہ منج کے اعتبار سے تو میں بھی سنی ہوں یعنی وہ جو بڑی دراد ہوئی بھی ہے جو سنی شیعہ کی اس تفریق میں میں اپنے آپ کو سنی مسلم کے طور پر مانتا ہوں اس اعتبار سے کہ میں شیعہ کا جو وہ کنسپٹ ہے امامت کا میں تو اس کو نہیں مانتا بنیادی طور پر امامت کو مانتا ہوں نہ سنیوں کے تقلید والے امامت کے کنسپٹ کو مانتا ہوں لیکن چونکہ میں کتابیں اے سنت کی لے کے چل رہا ہوں اور آن تو چلیں قوم بنائے یہاں تو میں نے دیکھے وہ سرون کافی تو نہیں رکھی ہوئی بہاری مسلم رکھی ہے اس لیے میری مجبوری تھی دوسرا اگر میں قرآن و سنت ڈاٹ کام رکھتا مسلم ڈاٹ کام رکھتا تو انہوں نے وہی ایک ڈڈورہ پیٹنا تھا کہ یہ کوئی نیا فرقہ بڑھ اس شر سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پنفلٹوں کے اوپر بھی لوگ تو پنفلٹ لکھتے ہیں اور نیچے بڑے فقریہ اپنا نام لکھتے ہیں ریٹن بائی فلان ہمارے کسی سیٹ پیپر پہ اذکار کارٹ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے نوجوانہ نے اہلے سنت صرف اس لیے کہ لوگ کسی بہانے سے پڑھ لیں اس کے طور پر مانتا ہوں اس لیے آپ دیکھیں میں لائف سٹوریز میں وہ پہلے وہ سواتی ٹوپی میں ان میں جالیلی ٹوپی چانا شروع کرتا ہے حالانکہ جالی والی ٹوپی میں پچپن سے یوز کر رہا ہوں یونیورسٹری میں بھی کالج میں بھی میری عموماً جو ٹوپی ہے وہ جالی والی ٹوپی میں استعمال کرتا ہوں لیکن میں نے کہا کہیں یہ بھی نہ کوئی ایسی نشانی بانجھے کہ پگڑی پانی ہے ختم کر دیا اس کو اور میں نے تو گرین پگڑی پہن لی اور چھوڑ دو اتنا جگرہ ہے کسی میں تائم قیامت تک جائے کسی مولوینوں گرین پگڑی پوہا کے دس ہو وابینوں وابینوں تو چھڑی پگڑی پوہا لونہ ای بٹی کامیابی ہے گرین پگڑی تو پاننگ لگا وہ تو اتنا think out of box کیا میں نے کہا بھی ابو دو ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے سبز تحمد بھی باندھی ہے سبز چادر بھی اوپر لی ہے لباس آپ کا جب پورا سبز ثابت ہو گیا اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا لباس کہا ہے کہ سبز ہوگا ٹھیک ہے اور اللہ کا پسندیدہ رنگ بھی ہے سبز ساری گرنی دیکھ لیں اور جس جنت کی آپ کو اتنی لالچ دی جاتی ہے لالچ positive معنی میں اس میں بھی درختوں کا گرین بھی کا ذکر ہے تو اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے نبیل اسلام نے پہنے تو سرکار جب نبیل اسلام نے کرتہ پہن لیا اوپر یعنی کرتہ چادر کی فارم میں تیمت باندھی تو پگڑی کو باندھنے کیوں ہو گیا یار یہ دی جو کیے نکلا ہے باندھیں تو think out of box کی ہے ننگے سر میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ پھر ایک نشانی بن جے گی ایک سر کے اس سے مجھے چیڑ ہے اے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہی منو احرام دی آلتی شاید انو وہ بھی نہ بیگ سکو وہ بھی میکنگلوٹ کار بیٹھا ہے آج عمرے ننگے سر میں تو انہوں کہ دے لیکچر دیندہ نہیں نظر آبا اور تو آڈی میں جانا انہوں گھالاں پہن دیئے نے جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا جتنے پرانے پرانے بابے کہتے ہیں دیکھو سارے ننگے سر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو ایک مسلمان جو یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے نا اس کے لیے تین چیزیں مرد کے لیے ضروری ہیں دھاڑی سر کا ڈھاپاؤنا اور شروار ٹخنوں سے اوپر یہ چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے نماز کے علاوہ بھی آپ کئی گناہوں سے بچ جاتے ہیں ٹوپی پینی بھی ہو بندہ روڈ پہ کتنے اتیاز سے چلتا ہے کہ لوگ کہنے کہ یہاں دیکھو دھاڑی ٹوپی آپ کو کئی گناہوں سے آٹومیٹیکلی بچا ہے وہ ڈاکٹر زاکر نیک نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ گئی تھی بہت عرصہ پہلے پھر اردو میں بھی کروائی اگر لیبل یہ شو کرتا رہے تم کیا ہو تو اس کو یوز کرو اس میں انہوں نے کہا یہ تین چیزیں مسلمان مرد کی نشانی ہیں ٹخنوں کا ننگا ہونا ننگا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس پر جراب بھی نہیں پہننی یعنی اوپر سے جو چیز لٹکائی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو ان کی دیکھ لیں ان کی پینٹ بھی گدھر ہوتی ہے دوسرا ٹوپی اب داڑی یہ مسلمان کی نشانی ہے مرد کی جسنا عورت کی نشانی ہجاب کرنا ہے تو اس اعتبار سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو بیسے بھی نبیل اسلام کی مبارک سنت ہے جب آپ سٹیج بے آتے تھے تو آپ کالی پگڑی استعمال کرتے تھے جو مخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام جمعہ کا خدمہ ہو تو کالی پگڑی استعمال آپ کی عموماً پگڑی کالی ہوتی تھی سفید بھی لیکن وہ اتنی نہیں اس کی وجہ ہے کہ کالا رنگ جلدی خراب نہیں ہوتا دھونے کے اعتبار سے زیادہ تردد نہیں ہوتا جنگوں میں تو ہوتا ہی کالا تھا ہاں عبد الرحمان من عوف کو نبیل اسلام نے المستدرگلی علاقے میں آتا ہے کہ سفید کلر کی پگڑی باندی تھی اور اس پہ چپے کے برابر شملہ چھوڑا تھا یعنی یہ بھی شملہ ہے یہ ایک شملہ ہے اس کو صدل بھی یہ بھی صدل ہے یہ بھی صرف چھوڑ سکتے ہیں یہ بھی صرف چھوڑ سکتے ہیں دونوں بھی چھوڑ سکتے ہیں شملہ جو ہے نا وہ ایک نشانی ہے نبیل اسلام نے اس کو پسند فرمایا یہ پگڑی اس لئے ہے تو دیکھ لیں بریلوی دو بندی تو بالخصوص ان کو تو بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھو شکل سنت کے مطابق کہہ کے نہیں ہاں پھر گل سننی ہے وہ تو ٹڑ دے ہی تھو نے اور منو دسو میں تھے جناب پینٹ سیٹ تے ٹائل آکے بیج ہمیں چیر کٹ گئے کس بریلوی دو بندی نے منو سوڑا نہیں داکٹر زاکر نائی کو بھی سنا تو صرف اہلے دیستم کے نے یا چاند ممی ڈیڈی پڑھ لکھے لوگوں نے غابنی صاحب کو بھی ایسے لوگوں نے سنا ریلیجس جو پیور ریلیجس جس کو کہنے دے نا کھرانٹ کی زمدان مذہبی طبقہ سرکار وہ کہنے دے نا بوتھی مسلمانہ لینے نہیں ہیں ایتے کپڑے یہ وہ دونے سا رہا لینے اگر ٹڑ دے نہیں اور منو کیے کہنگے اے کرتا گلاتی اے جیزیں تک دے نا کہا جی دنیا گول ہے اے چکور ہونی چیز لوگ دیکھ لو سرکار یہ چکور ہی ہے کرتا سنت جی پگڑی داڑی موٹھی ہے سرکار موٹھی پوری ہے آگے نا آپ لو کیڑی شیکڑ ہوگے اگے ٹو رو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے تھے ٹھیک ہے سرکار ان کی وجہ سے اگر آپ قریب آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے سنت بھی ہیں ہم صرف آپ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے اور ہر دائی کو کو کوشش کرنی چاہیے جو چیز سنت ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں آپ ضرور اس کو ڈاپٹ کریں کیا ضرورت ہے کہ آپ نے لوگوں کو ضرور متنفر کرنا ہے یعنی ایک بندہ لال رمال لے کے توحید بیان کر رہے ہیں تو سر بریلوی تو کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا اگر اس شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے وہ علیہ السکاری صاحب نے کہا ہے نا کہ بد مذہب کا اقلیب سننا حرام حرام اور سخت حرام ہے اور میرا یہ کام ہے کہ اگر اس کا سڑاوہ چیرہ دیکھوں وہ نوٹ کیا میں لفاظ تو ادھر اس کو میں وہ سڑاوہ چیرہ کسے کہتے ہیں پگڑی داڑی والے کو نہیں وہ سرخ رمال کو موچھے چٹوئی ہوئی ہیں وہ سڑاوہ چیرہ ان کو لگتا ہے ہاں کیونکہ نشانییں منا لی ہوئے ہیں نا نوٹ